اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذابِ علیم بہت ہوگا اور جو چیزیں ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے پھر جن لوگوں نے نادانی سے غلط کام کر لیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے